اس کے ساتھ ساتھ خاج آصف، ایسن اقبال، مصدق ملک، نحال حشمی یہ تمام لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں مولانا فضل الرحمن کا آزادی مارچ جس کا جلسہ اس وقت جاری ہے اور گاہیں بگاہیں جو مرکزی قائدین ہیں وہ جلسے کے شرکہ سے خیطاب کر رہے ہیں بہت سی کنفیشن بھی رہی جب سے یہ جلسہ شروع ہوا اور اس سے پہلے جب آزادی مارچ کا آغاز ہوا تو کسی نے اس کو دھرنا کہا کسی نے کہا نہیں یہ آزادی مارچ ہے مولانا نے شروع سے ہی جو تلمیہ استعمال کی تھی وہ آزادی مارچ کی تھی لیکن کل حیران کن بات یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمن نے خود اس تمام شرکہ سے خیطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ آزادی مارچ ہے اس آزادی مارچ میں جلسہ بھی ہوگا آزادی مارچ میں دھرنا بھی ہوگا اور آزادی مارچ میں سب کچھ ہوگا تو مولانا فضل الرحمن کی اس گفتگو کو بھی سیاسی منظر نامے پر کافی امپورٹنس دی جا رہی ہے اور یہ سوچنے اور جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا یہ لوگ یہاں پر بیٹھیں گے کیا یہ لوگ یہاں پر پڑاوٹ ڈالیں گے کیا یہ لوگ یہاں پر دھرنا دیں گے اور دھرنا دیں گے تو کتنے دن تک دیں گے اب اس تحریک کی آگے کیا شکل ہوگی مولانا فضل الرحمن نے گاہے با گاہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے ہمیں ایک ہی مرتبہ میں کامیابی نہ ملے اگر کامیابی نہ ملی تو ہم اس تحریک کو مزید سخت کریں گے تو تحریک کی مزید سختی سے مولانا فضل الرحمن کا کیا مطلب ہے کیا مراد ہے یہ ایک اہم سوال ہے اور دیکھنا ہوگا کہ آج کے دن کون سے بڑے فیصلے ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمن اس وقت آزادی مارچ کے جو جلسہ ہے اس کے شرقہ سے خطاب کر رہے ہیں ان کے دان جانب شیمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو سرداری موجود ہیں محمود خان اچکزئی موجود ہیں خاجہ اصف، احسن اقبال، نحال حاشمین اس کے علاوہ امیر مقام بھی کیپی سے ایک وفد لے کر کافلہ لے کر یہاں پر شرکت کے لیے پہنچے ہیں دیگر چھوٹے بڑے شہروں سے بھی کافلے اسی مارچ میں شامل ہوئے کراچی سے یہ کافلہ چلا اس کے بعد سکھر پہنچا پھر ملتان پہنچا پھر لاہور پہنچا گجران والا پہنچا گجر خان پہنچا اور پھر بلاخر یہ اسلام آباد میں اپنے مقررہ منزل پر پہنچ کر یہاں پر رک چکا ہے اس وقت یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں زیادہ تعداد جو ہے وہ جمعیت علمہ السلام فے کے کارکنان کی ہے اور جو کم تعداد ہیں وہ دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے کارکنان کی ہے اور مسلم نگدون کے کچھ کارکنان یہاں پر پہنچے پاکستان ٹیپلز پارٹی کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے بھی کارکنان اس آزادی مارچ میں شامل ہوئے اے این پی کا بھی کافلہ اسفن ڈیابلی کی قیادت میں اس مارچ کا حصہ بنا ملانا فضل ایمان اس وقت جلسل سے خطاب کر رہے ہیں پوری دنیا پر واضح کر رہا ہے کہ پاکستان پر حکومت کرنے کا حق عوام کا ہے کسی ادارے کا پاکستان پر مسلط ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے میرے مہترم دوستو آپ ملک کے کونے کونے سے دور دراز علاقوں سے طویل سفر کی مشکت برداز کرتی ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں آپ جس ولولے کے ساتھ آئے ہیں جس جذبے کے ساتھ آئے ہیں جس عظم کے ساتھ آئے ہیں میں اس جذبے کو اس ولولے کو اور اس عظم کو سلام پیش کرتا ہوں میرے مہترم دوستو اس وقت ہمارے اجتماع میں تمام سیاسی قائدین موجود ہیں میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو خسامدید بھی کہتا ہوں اور ان تمام جماعتوں کا باہمی یک جہدی کا فیصلہ در حقیقت ایک قومی یک جہدی کا اظہار ہے جس نے ہمارے مطالبے کو کسی ایک جماعت یا ایک تنظیم کا مطالبہ نہیں بلکہ اسے ایک قومی مطالبے کا روح دھال لیا ہے میرے مہترم دوستو آج اس اجتماع نے یہ سنجیدہ اجتماع ہے اور پوری دنیا اس کو سنجیدگی سے لے جب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں ایک انساف کی عادل پر مبنی ایک نظام چاہتے ہیں جو عوام کی مرضی سے ہو تو پھر ظاہر ہے کہ عوام کا حق ہے کہ اس کے لیے ایک اجتماع کی صورت میں وحدت کا مظاہرہ کریں ربیہ الاول کا مہینہ ہے رحمت کا مہینہ ہے اس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلات کی طرف ہے جس کی بنیاد پر اس مہینے کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس اجتماع کا ہم آغاز کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے کتنا مبارک اجتماع ہے کتنے مبارک وقت میں ہو رہا ہے اور جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ناموس رسالت کی توہین کرنے والے اور عقیدہ خط نبوت کے خلاف سرد سے کرنے والے وہ میدان میں اتر رہے ہیں تو آج ربیع الاول کا مہینہ اور ناموس رسالت کا دفاع ربیع الاول کا مہینہ اور خط نبوت کے عقیدے کا دفاع یہ سب ایک مبارک اجتماع ہے مبارک فال ہے جو آج اس وقت پوری قوم کو ایک پر انفارم پر اکٹھنے کی ہوئی ہے میرے محترم دوستوں ہم سب لوگوں کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو جو الیکشن پاکستان میں ہوئے تھے وہ فراڈ الیکشن تھے وہ بطرین دھاندی کا شکار ہوئے تھے ہم نہ ان کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ان کے نتائج کے بنیاد پر بننے والی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں اب ایک ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اس حکومت کو جانا بڑی محلت دے دی ایک سال کی محلت بہت محلت ہے مزید اس حکومت کو ہم محلت دے لے کے روادار نہیں ہیں یہ قوم آزادی چاہتی ہے اور یاد رکھیں اس ملک میں ان کی نااہلی کی نتیجے میں ملکی معیوشت تباہ ہو گئی ہے جس ریاست کی معیوشت بیٹھ جائے وہ ریاست اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی اگر سویت یونین اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا تو پاکستان بھی ان نااہلوں کے نتیجے میں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا یہ پاکستان کا گورمچوک اب اس کو ناکامی کا اعتراف کر کے ریاست کی حاکمیر سے تسبلتار ہو جانا چاہیے میرے مہدان دوستو انہوں نے کشمیر کو بیچ آئے کہتے ہیں ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں ہمیں کہا گیا آپ ان دنوں میں آزادی معاشر نہ کریں ایلو سی کے اوپر ہندوستان پاکستان کے بیچ میں بڑی ٹینشن ہے سرحد کی حالات بڑے پیچھیدہ ہیں آپ یہ جلسہ نہ کریں اس موقع پر ہم نے کہا کہ یہ عجیب ہے کہ کشمیر کے سرحد پر تو بڑی ٹینشن ہے تناو ہے جس کی وجہ سے ہمیں جلسہ نہیں کرنا چاہیے لیکن کرتار پورا کوریڈور کھولنے کے لیے ہندوستان سے دوستی کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں یہ کیسا ٹینشن ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں یہ ٹینشن ہے اور دوسری طرف دوسرا دروازہ کھولنے کے لیے آپ ہندوستان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں میرے بہترم دوستو آج کشمیریوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے آج کشمیریوں کو اس موجودہ پاکستانی حکمرانوں نے مودی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے آج یہ اجتماع پاکستانی قوم کا اجتماع تمام سیاسی جماعتوں کا اجتماع ایک آواز کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ حکومت کا پرواہ کیے بغیر عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں عوام کشمیریوں کی جنگ لڑیں گے ان کی آزادی کی جنگ لڑیں گے ان کی حق خود راضیت کی جنگ لڑیں گے ان کے آئندہ مستقبل کی جنگ لڑیں گے اور کشمیری عوام کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے ہم لیکن رہیں گے ہم لیکن رہیں گے ملکی معیشت تباہ ہو گئی ہے مہندائی نے گھر کر لیا ہے غریب آدمی صبح و شام کے لیے راشن خزید نے کے قابل نگرا غریب مائیں اپنے روزگار کے لیے اپنے بچوں کو بیچنے پہ مجبور ہو گئی ہے نوجوان خودکشیہ کرنے پہ آ گئے ہیں رکشے والا رکشے کو آگ لگا رہا ہے چھوٹا دکاندار دکاندار کو برباد دیکھ رہا ہے عام آدمی مزید کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی انہوں نے کہا تھا ہم پچاس لاکھ گھر بنا کر دیں گے پچاس لاکھ گھر بنانا تو دور کی بات ہے پچاس لاکھ سے تو وہ زیادہ گرا چکے ہیں شیر پچاس لاکھ سے زیادہ گھر گرا چکے ہیں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے آپ غریبوں کے روزانہ کے انسٹرو دیکھ رہے ہیں کس طرح ان کے گھروں کو اجاڑا گیا ہے نوجوانوں سے کہا گیا تھا کہ آپ کو ایک کروڑ نوکریہ دی جائیں گی ایک کروڑ نوکری تو دور کی بات ہے بیس سے پچاس لاکھ نوجوان ایک سال کے اندر مزید بے روزگار ہو گیا ہے ہاں یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان اتنا خوشحال ہوگا کہ لوگ نوکریوں کے لیے باہر سے آئیں گے باہر سے آئے ہیں لوگ لیکن دو بندے آئے ہیں ایک سٹیٹ بینک کا گورنر اور سٹیٹ بینک کا پاکستان کا پہلا افتتاہی جلتہ ہو رہا تھا اور جب پاکستان کی بنیاد بڑی تھی تو اس وقت جب سٹیٹ بینک کا پاکستان کا پہلا افتتاہی جلتہ ہو رہا تھا تو قائد آزم نے اس وقت کہا تھا کہ مغربی معیشت اس نے سوائے جنگوں کے اور سوائے ففادات اور تباہیوں کے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے ہم مغربی معیشت کو تسلیم نہیں کرتے ہمیں چاہیے تو ہم قرآن و سنت کے مطابق پاکستان میں معاشی نظام چاہیں گے آج قائد آزم کی روح تم سے پوچھ رہی ہے کہ کہاں ہے وہ معیشت جس کے تصور پر میں نے پاکستان بنایا تھا اور آج تم نے میرے پاکستان کو غلام بنا دیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس وقت پاکستان کی سن انیس سو چاریس بھی قرآدات پاس ہو رہی تھی اس قرآدات میں قائد آزم نے صرف پاکستان کے تصور پیش رہی کیا تھا اس دوانے میں یہودی فلسطینیوں کے سزمین پر بستی آباد کر رہے تھے قائد آزم نے اس وقت کہا تھا کہ فلسطینیوں کے سزمین پر یہودی بستی آنا جائز ہے اور ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ ان کے حقوق کی جنگ لیں گے یہ ہے پاکستان کا پہلا پہلی تجویز اور یہ ہے قائد آزم کا فلسطینیوں کے ساتھ کمیٹمنٹ اور جب فلسطین جب اسرائیل وجود میں آیا سن 1948 کو وجود میں آیا تو اس کے وزیر آزم نے اس کے وزیر آزم نے اسرائیل کی پہلی پہلی خارجہ پالیسی کی بنیادی اصول میں کہا کہ ایک نو زائدہ پاکستانی مسلمان ملک کا خاتمہ یہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوگا پاکستان کے بارے میں اسرائیل کا خارجہ پالیسی کا وہ تصور کہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد پاکستان کا خاتمہ ہے اور پاکستان کی بنیاد اس خارجہ پالیسی کی بنیاد پر کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے پھر پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کون سا کا اجازم کا پاکستان آپ تشکیل دے رہے ہیں نیا پاکستان کس کا پاکستان تم نے کیوں پاکستان کی تصورات کو تبدیل کیا ہے آج قوم آپ سے پوچھنا چاہتی ہے تم ان حقائق کو عوام کے سامنے کیوں نہیں لارہے تم نے پاکستان کی بنیاد کن باتوں پر رکھی ہے آج آپ کا اجتماع آج آپ کا اجتماع مبارک اجتماع ہے آپ کا یہ عوام اجتماع یہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی مائی کالال آنے والے مستقبل میں پاکستان کی سرزمین پر ناموس رسالت کو نہیں چھوڑ سکے گا آج آپ کا یہ عظیم اجتماع اجتماع اور یہ عوامی سمندر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ آنے والے مستقبل میں کوئی پاکستان کے آئین کے عقیدِ خط نبوت کو نہیں چھیر سکے گا کہتے ہیں یہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں مذہبی کارڈ اگر آئین کا مسئلہ ہے اور آئین اس کا ذکر کرتا ہے آئین اس کا تحفظ کرتا ہے میں آئین کی بات کرتا ہوں تم کون ہوتے ہو مجھے پاکستانی آئین کے تحفظ دیئے ہوئے اسلامی دفعہ کے تحفظ دینے کے لئے بات کرتا ہوں آپ کون ہوتے ہیں میں رکھنے والے آپ کون ہوتے ہیں مغرب کو خوش کرنے والے مغرب کی چاپلوسیاں کرنے والے مغرب سے وزیفہ خوری کے لئے پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ بذل کی بات نہ ہو میں کہتا ہوں پاکستان اور مذہب اسلام کو جدان نہیں کیا جا سکتا اسلام ہے تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو اسلام ہے میرے محترم دوستوں میرے محترم دوستوں آج نوجوانوں کا مستقبل تاریخ ہے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہم تو کرسل کے خلاف رہے ہیں نواز حلیف کرپ ہے زرداری کرپ ہے ہم تو چوروں کے خلاف جنگلر رہے ہیں آئیں چند روز پہلے ورڈ ایک نامے فورم کی رپورٹ پڑھ لیں کہتا ہے قرآنی کرسل تا خاتمہ تو دور کی بات ایک سال کے اندر دو سے تین فیصد کرسل میں اور اضافہ ہو گیا تم نے کرسل میں اضافہ کیا تم تو چوروں کے چور ہو راڈ این ہے چڑا ہے مجミلہ حساب دے لو دوسروں کو آئینہ دکھانے والو ذرا اپنی شکل آئینے میں دیکھ لو آج جو اتنا بڑا عظیم اجتماع اور پورے ملک سے آنے والا آزاد مارچ آج پاکستان کی میڈیا پر پابندی ہے کہ دنیا کو پاکستان کے عوام کی ان جذبات سے آگاہ کر سکے آج میڈیا پر پابندی ہے میں میڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اپیل کرتا ہوں میڈیا مالکان سے میڈیا اینکر سے میڈیا پرسن سے کھل کر آزادی مارچ کا حصہ بنے اور حکومت کی ان پیسوں کے خلاف بغاوت کرتے موسیقی موسیقا سلاحیتوں کا اظہار ہے ہم پرامن لوگ ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ امن کے دائرے میں رہیں ورنہ اسلام آباد کے اندر پاکستان کے عوام کا یہ سمندر اس بات پر خدرت رکھتا ہے کہ وزیراعظم کے گھر میں جا کر وزیراعظم کو خود گرفتار کرنے لاب بائی لاب بائی لاب بائی لاب بائی میرے محترم دوستو عوام کا فیضہ آ چکا ہے اب اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے لیکن میں اداروں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں ہماری چچی سنی پالیسی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے ہم پاکستان کے اداروں کا استحقام چاہتے ہیں ہم اداروں کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم اداروں کو غیر جانبدار بھی دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم محسوس کریں کہ اس ناجائز حکومت کے پرس پر ہمارے ادارے ہیں اگر ہم محسوس کریں کہ ہمارے ان ناجائز حکمرانوں کی تحفظ ہمارے ادارے کر رہے ہیں تو پھر دو دن کی محلت ہے پھر ہمیں نہ روکا جائے کہ ہم اداروں کے بارے میں اپنی کیا رائے قائم کرتے ہیں لپے ہیں میرے دوستوں میرے دوستوں آج میرے دوستوں آج میرا استاد سڑکوں پر گھسیتا جا رہا ہے میماران قوم کو اسلام آباد کی سڑکوں پر گھسیتا جا رہا ہے خواتین غستانیوں کو چہروں پر پھپڑ مارے جا رہے ہیں سڑکوں پر ان کی تظلیل کی جا رہی ہے تھانوں میں ان کی تظلیل کی جا رہی ہے جو قوم کو سوارنے والے لوگ ہیں جو ان کی زیوے سے سوارتے ہیں آج وہ اسی کی صدا پاکستان میں پا رہے ہیں آج پشاور کا وہ ڈاکٹر جو لوگوں کے زخم جو لوگوں کے زخم چیتا ہے اس کی مرہم پکٹی کرتا ہے آج خود ڈاکٹر کے زخم سے خون رس رہا ہے اور سڑک کو رنگین کر رہا ہے ہسپتانوں میں پڑا ہے جہاں لوگ ان سے علاج لے لکھنے جاتے ہیں وہاں خود وہ زیر علاج ہیں کیا یہ ملک اس لئے بنا تھا کہ ہمارا ڈاکٹر وہ بھی غیر محفوظ ہو ہمارا استاد بھی غیر محفوظ ہو آج وکیل بھی رو رہا ہے وہ بھی میدانوں میں ہے آج میڈیا کا کارکن بھی رو رہا ہے قوم صاحب تفقہ ہے جو اس وقت قرب میں ملترہ نہیں اس قرب سے اگر قوم کو نکالنا ہے تو دو دن کی محلت ہے آپ کے پاس آپ اس صیفہ دے دیں ورنہا پھر اگلے دن ہم نے اس سے آگے فیسے کرنے ہیں کوئی کبیٹ میں یہ کسی کے ساتھ ہم جس امن کے ساتھ آئے ہیں ہماری اس امن کا احترام کیا جائے قوم کے امن کا احترام کیا جائے سیاسی جماعتوں کے امن کا احترام کیا جائے ہم مزید صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکیں گے میں بتانا چاہتا ہوں تمام سیاسی جماعتیں تمام سیاسی جماعتیں بات سنو بات سنو ذرا سبر ذرا سبر ہو میں نے سن لیا آپ کی بات آپ دیچوں کی بات کر رہے ہیں مجھے سن لیچے اور صرف میں نے نہیں میں نے نہیں بلاہو بٹو نے بھی سن لیا ہے محمود خان نے بھی سن لیا ہے میرے تمام آسان اکبال صاحب بھی سن رہے ہیں اور خاجہ آسل بھی سن رہا ہے اور اویس مرانی بھی سن رہا ہے آپ دیچوں کی بات کر رہے ہیں ہم سب نے نوٹ کر لی ہے اور نواز خریف نے بھی سن لیا ہے یہ بات آصفہ زرزاری نے بھی سن لیا ہے یہ بات ہم جن کو سنانا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیں ہمیں ہمیں موسیقا موسیقا محمود خانہ چکری کا شکری آدھا کرتا ہوں آفتاب خانشیر پاو کا شکری آدھا کرتا ہوں اویس تورانی صاحب کا شکری آدھا کرتا ہوں تمام اکابرین کا شکری آدھا کرتا ہوں مسلمی کے رہنماں یہاں بیٹھے ہیں میں میاں نواز شنیر صاحب کا بھی شکر گزاروں شہباد شنیر صاحب کا بھی شکر گزاروں اور ساجد میر صاحب کا بھی شکر گزاروں آصف علی زنداری صاحب کا بھی شکر گزاروں اور دعا کرتا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت جو جیلوں میں ہے اور جو بیمار ہے اللہ رضوالزت ان کو صحت کامل آتا فرمائے اب آپ مجھے بتائیں میرے گفتگو کی یہ تو میں نے باتیں کی ہیں اب آپ سے پوچھتا ہوں استیفہ مانتے ہو یا نہیں استیفہ سے کم پر راضی ہو سکتے ہو اگر استیفہ سے کم پر راضی ہو سکتے ہو مجھے بتا دو تاجروں کے مطالبات ہوں یا ڈاکٹرز کے مطالبات ہوں حکومت اپنے پیس سے واپس لے اور ہمارے ہر طبقے زندگی سے تعلق رکھنے والے چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں چاہے آسازہ ہیں چاہے تاجر ہے چاہے دکاندار ہے چاہے زمیندار ہے ان سب کے مطالبات کو تصریم کیا جائے میرے مطالب دوستو آخر میں آخر میں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو ہمارا ٹرین حادثہ ہوا ہے جس میں ستر پچھتر ہمارے تبلیلی جماعت کے مطالب پر شہید ہوئے ہیں بہت سارے زخمی ہوئے ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مریضوں کو اللہ صحیح عطا فرمائے لیکن ایک مطالبے کے ساتھ کہ اس بات کی عالی صدی تحقیقات ہونی چاہیے اور عطالتی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ حادثہ ہے یا دہشت گردی کے بات کیا ہے اور ریلوے نے کیا کمزوری دکھائی کہ اس سے بڑے نقصانات ہو گئے پوچھا جائے ریلوے سے کہ ریلوے نے ایسی پوتا ہی کیوں کی ہے تو میرے محترم دوستو ایک تو نہیں ہے کئی ہیں ایک نہیں ہے کئی سیکنڈل آئیں گے سامنے اور باقیوں پر تو انظام لگتے تھے نا یہاں تو پوری پارٹی پر انظام ہے کہ تم نے فارن فنڈنگ کھائی ہے کہ ایسا دارت میں ہے باقی تو ایک ایک آدمی تم چور ہو تم چور ہو یہاں تو سارا تپر چور ہے سارا تپر چور ہے تو تپر خلد سارا تپر چور ہے میں نے اردو نہیں رکھے پورا ملکہ اردو نہیں رکھے ایگو کوئی ساتھی نہیں ہلے گا استقامت کے ساتھ اس میدان میں جمع رہنا ہے اور دو دن کے اندر ان سے انتفا لینا ہے اور اگر نہیں دیا تو پھر ہم نے یہاں مل کر ایک فیصلہ کرنا ہے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہم نے نہیں کرنا ہے آپ عوام ہیں ووٹ آپ کی امانت ہے ووٹ آپ کی ملکیت ہے آپ کی امانت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے لہذا اپنے ووٹ کے بارے میں اب فیصلے آپ نے کرنے ہیں انشاءاللہ الرزیز ہم اس وقت تمام سیاسی رہبران کے ساتھ رابطے میں ہیں رہبر کمیٹی بھی موجود ہے لمحہ بلمحہ صورتحال پر ہماری نظر ہے مشاورت کے ساتھ اجابیز تیگ کی جائیں گی اور آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی وآخر دعوانہ الحمدلہ مولانا فضل الرحمن نے آزادی مارچ کے شرقہ سے خطاب کیا اور دو دن کا وقت دیا ہے کہ دو دن دیتے ہیں اس گورنمنٹ کو کہ وہ اس پر گھر چلی جائے مولانا فضل الرحمن کی حکومت کو تین دن کی محلت اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کا آزادی مارچ کے شرقہ سے خطاب اور انہوں نے کہا کہ ہم انصاف پر مبنی عدل کا نظام چاہتے ہیں اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اور یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات فراؤٹ تھی کہنا ہے مولانا فضل الرحمن کا مولانا فضل الرحمن نے جب خطاب کیا تو ان کے دائن جانب پاکستان پیفلز پارٹی کے شرمن بلاول بھٹو زرداری اور اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی خاجہ آصف احسن اقبال نیر بخاری اکونزدہ چٹان امیر مقام اور دیگر قائدین بھی موجود تھے اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور احسن اقبال نے اس وقت مائٹ پکڑا ہے اور وہ اس دھڑنے کے شروع اس مارچ کے شروع کا سیت اس وقت خطاب کر رہے ہیں یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ جلس آگاہ کے مناظر ہیں یہاں بڑی تعداد میں کارکنان موجود ہیں زیادہ جھنڈے جمعیت المحسلام فیق کارکنان کے ہاتھوں میں نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر سٹیج پر نظر دھڑائی جائے مرکزی سٹیج پر وہاں پر جو قائدین موجود ہیں دوسری جماعتوں کے وہ بھی دیکھنے کو ملیں گے دوپہر یا شام میں شہباز شریف جو ہیں وہ بھی اس جلسے سے خطاب کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے تھے اپنے وفد کے ہمراہ اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد بھی یہاں پر پہنچا اور بلاول پھٹو زردائی نے بھی یہاں پر خطاب کیا آزادی مارچ جلسہ اس وقت جاری ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں یہ شروع ہوا کراچی سے اور کراچی کے بعد یہ سکھر گیا سکھر کے بعد ملتان گیا ملتان کے بعد لاہور آیا اس کے بعد کجناوالا پھر گوجر خان اور اس وقت اسلام آباد میں یہ آزادی مارچ پہنچ چکا ہے مولانا فضل الرحمن نے لوگوں کو یہی کہا ہے کہ وہ متحد ہو کر یہیں پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارا آئندہ کا لاعمل کیا ہے مولانا فضل الرحمن کی حکومت کو دو دن کی محلت اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کو مزید دو دن دیتے ہیں کہ وہ استیفہ دے اور گھر چلی جائے انہوں نے کہا کہ عوام کا فیصلہ آ چکا ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ فورن پنڈنگ کیس میں ساری پارٹی سارا اکٹبر چور ہے